بھارت کی ازادی کو چھتر برس ہوئے اور پاکستان ایک نیا دیس بنا چھتر برس پہلے اور نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک دونوں دیشوں کے جو تعلقات ہیں ان کے ڈسکورس کیا رہے ایشوز کیا رہے اور اس میں فائف اگر ٹاپ بلنڈرز ہم دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہیں یہ بات چیت آج ہم کریں گے پروفیسر دیوے شرمہ جی سے انڈین انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ روتک سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ ہیں ڈائریکٹر آئی آئی ایم روتک کے سر آپ کا سواگ چاہیے تو سر فائی بلنڈرز اگر ہم دیکھنا چاہیں دونوں طرف سے یا ایک طرف سے یا سیچویشن کے فائی بلنڈرز سر وہ کیا بنتے ہیں آپ نے یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے اور میرے خیال سے اپنے جو ویورز لسنرز ہیں ان کو بھی ایک انٹرسٹ ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کی ہسٹری میں بلنڈرز ہی بلنڈرز ہیں ملٹیپل ونس مجھے تھوڑا سا دماغ لدانا پڑے گا کہ ٹاپ پائی بلنڈرز کے ہیں تو اگر ہم اسے ہسٹوریکلی انیلائز کرنا شروع کریں تو جو بلنڈرز ہیں جو پہلا بلنڈر جو ہے وہ تو بلنڈرز ہے کہ ہم نے انڈیا کو تقسیم کیا تو انڈیا پاکستان رلیشن سے پہلے ہم نگر چلے جائیں تو دیویجن آف انڈیا اسیل اسے بلنڈر ایویل سپیک سوال پرسپیکٹیب ایویلی آف پاکستان جس پرم ایویلی آف پاکستان پاکستان اگر آپ دیکھیں جی انڈیا جو اس وقت انڈیا جیسے کہا جاتا ہے اس میں 565 princely states تھے اور اس کے علاوہ there was territory which was directly governed by the British اب پانچسو پینسٹھ جو کے کریب جو جو territories تھی جوز ور princely states which were ruled by the kings and had some sort of an alliance or agreement or treaty or revenue sharing arrangement to the British اور administrative ease انہوں نے کئی جگہ پر اپنا political agent بھی بٹھایا ہویا بڑی سٹیٹس تھی تاگہ ان سے ایک ریلیشن بنا رہے they were already the dominions of the British تو وہ British ان سے revenue لیتی تھی یا کوئی موہیدہ کیا ہوئا تھا کوئی taxation کرتی تھی طریقہ تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے پہلے 46 میں جب agreement ہو گیا کہ decision ہو گیا government of india act بھارت or the decision کہ جو princely states which were accounting for 40% of the overall territory of the British india which includes the modern day Pakistan india and bangladej 40% land or approximately 20-25% of sorry 25-26% of the population 28-26% population کا تو کوئی سے ہی نہیں ہے technically اور جو eligible voters باقی طرف گئے ہیں ان میں بھی صرف 30% جو ہیں ان میں کیسے elections ہوئے ہوں گے کس فرم میں ہوئے ہوں گے that we do not even know اس وقت کوئی election commission دکھان ہی جو کہ free and fairness کی بات کرے سو یہ ایک بڑا بڑہتی بہت بڑا بلندر جس کا price لوگوں نے اپنی جان سے دیا ہے اپنے مال سے دیا یہ کہا جاتا ہے کہ تقریبا 80 لاکھ یہ rough numbers ہیں بائد 70 سے 80 لاکھ لوگ جو دیسپلیس ہوئے جو 60 سے 65 لاکھ لوگ اس پنجاب سے رسپ پنجاب میں گئے ہیں جو دیسپلیس ہوکے گئے ہیں اب اس میں لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی اور لاکھوں لوگوں کو انجریز ہوئی آپ اس کے بارے میں سوچیں کتنا یہ چیلنجنگ انوائرمنٹ اور دوسری طرف بنگال میں دیکھا جائے تو وہاں پر جس کی بات کوئی نہیں کرتا ساری جو فلم یں سارے جو نیرٹیو ہے وہ پنجاب کی طرف رہا ہے پنجاب میں بنگال میں جسے کہا جاتا ہے کہ بچھر آف کانچرٹا وہ لیٹر آن بکیم پرائیم نیسٹر پاکستان مسٹر سہرہ واردی سہرہ واردی اچھلی ونڈ دیر اور انہوں نے وہاں پر ہنگر سٹرائک کی اور کچھ لوگ موبیلائز ہوئے لوگ لوگ موبیلائز ہوئے موبیلائز ہوکے کانفرنٹیشن ہوئی اور لوگ وہاں سے ایک ریلٹیو جسے کہتے ہیں کہ چھے مینے لاکھوں لوگوں کی موت کے بعد پیس اسٹیبلش ہو بلندر نمبر ون سر آگے موب ہونے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا بلندر نمبر ون جو سب سے بڑا بلندر ہے اس کے پرائمیریلی برٹس کے بعد ریسپونسیبل یہ جو اس وقت کی پاکستان کی نئی لیڈرشپ تھی نواب اور مسٹر جنا کیا بھارت کے بھی پولیٹیشن آپ سمجھتے ہیں ان میں کچھ اس بلندر میں شامل ہے بہت اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ہسٹری کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب میں نے پڑھی اس کے اوپر ایک ارٹیکل لکھا ہے ارٹیکل ہے ارٹیکل کے اوپر اس میں میں نے جس کے اس اوٹ کیا 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 بیٹیشن بغیر تکلی اس cape رویٹیشن بھارتی قہم رویٹیشن رویٹیشن پکیسن ایس پکیسن بڑا نگیٹی رو رویٹی پاکستانی پولیٹیشن کا تو بہت بڑا نگٹیف رول رہا ہے کیونکہ جنہ صاحب کے اوپر ابھی تازہ تازہ لوگوں نے کئی کتابیں لکھتی ہیں where they have questioned the very secular so called credentials of جنہ صاحب جنہ صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سیکلر تھے اور وہ you know that he used to eat pork اور وہ وائن پیتے تھے اور وہ کوئی ریلیجیس ریچولز نہیں کرتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں but that does not make him a secular person because his thoughts were unsecular ان کے thoughts unsecular تھے کیونکہ انہوں نے ایک ملک بنا دیا مسلمانوں کے لیے اور پھر وہاں اس ملک میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں اس کو secular ملک کرنا چاہتا ہوں سچا بھی کونٹردیکشن اگر secular ملک ہی رکھنا تھا تو پھر دیویجن کیوں کی on the indian side اگر آپ اس ٹاہین کے جو top leaders ہیں ان کی آپ کچھ پرانی سپیچز کا انالیسز کر رہے ہیں بھی لوگوں نے اس کو کتابیں لکھ دی ہیں I mean their views were very utopian many of them accepted all of this without confronting this اب میں آپ کو اتنا بڑا ایک example دیتا ہوں بہت سارے لوگوں کو second blunder پہ جب ہم آئیں گے تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو second جو لڑائی ہوئی ہے جو لڑائی ہوئی ہے وہ دو ایریاز میں ہوئی ہے جو بہت لوگوں کو پتا نہیں کشمیر کا سب کو پتا ہے اور جونہگڑ کا لوگوں کو نہیں پتا ہے اب جونہگڑ جو ہے that is a princely state which is not continuous with پاکستان اس کا border share نہیں ہوتا پاکستان سے پرنتو وہاں کے جو راجہ تھے وہ مسلمان تھے اور ان کی جو پرجہ تھیں وہ 80% سے زیادہ ہندو تھے تو وہاں کے جو راجہ صاحب ہیں انہوں نے ایکسیشن کا انسٹرومنٹ سائن کر دیا پاکستان کے ساتھ 47 میں ہی 47 آگست کے اراؤنڈ انہوں نے سائن کر دیا کہ میں ایکسیڈ کرتا ہوں اس کے اوپر انڈیاں کے وہ پولیٹیشنز ہیں پٹیکلرلی صدار والد بھائی پٹیل ان کا ایک اس ایریہ سے لگا بھی تھا تو انہوں نے اس کے اوپر تیس کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایریہ تو پاکستان کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے تو دیر ایز نو بارڈر اور بارڈر سے کافی دور ہے تو یہ اس کو کیسے ہم اس کو وہ کر پائیں گے اس کو وہ کر سکتے ہیں اب اس کی اوپر جو پاکستان نے پوزیشن لی انہوں نے کہا نہیں جی نہیں یہ تو ہماری سٹیٹ ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ فنومنہ ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت جو پرائیم موبر تھے جو نگر سٹیٹ کو پاکستان میں ملانے کے لیے وہ تھے مسٹر شانواز بھٹو جو کی زلفگار علی بھٹو کے پتا جی تھے who is actually the so called founder of the party in sindh which later on became انہوں نے ایک روپ بنانا کر وہ پیپ بھن دی اور وہ ایلکشن نہیں تھی تے گوی آپ سکھے وہ ایتنے پاکولر نہیں تے but he was the prime minister of junagad and he was the person instrumental in pushing you know the accession to pakistan اب ہوا کیا کہ over this period of time وہاں پر ایوال سونا شروع ہوگے indian army intervened in the month of november indian november 1948 48 48 پہ بات پہ انہوں نے take over کر لیا 47 میں take over کر لیا 47 october میں اور وہاں پر plebiscite کرائی گئی کیونکہ وہاں پر plebiscite ہوئی تو plebiscite ہونے کے بعد everybody voted کہ وہ india کا حصہ بننا چاڑتے ہیں تو ایک territory india میں مل گئی اب concurrently اب پاکستان کیا position دیکھئے this is where پاکستان completely lost the claim over کشمیر جمہو اور کشمیر کا یہ پاکستانی پولیٹیشن کا رول کتنا کتنا ہے ہمارے بیورز کو جان پر یہ سب سے بڑا اچمبہ ہوگا کہ بھارت کا head of the state کون تھا اس کا it was not جوہرلال نہرو it was not لال بہدر شاستری it was not صدار پٹیل it was لارڈ مانٹ بیٹن who was a وائز روی of india and commander in chief of the indian army کیونکہ لڑ رہی تھی اچھا دوسری طرف پاکستان میں جو ان کا chief of the army staff ہے اور indian chief of the army staff ہے جو کی adversaries ہیں بہت 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 برٹش پاکستان میں تو برٹش جو chief of the army india میں بھی near 350 اور nearly 50 تک british army chief رہا ہے یہ کتنی interesting بات ہے دو فوجیں لڑ رہی ہیں دونوں کے جو heads ہیں وہ british ہیں اور وہ british طریقے سے لڑائی کروا رہے ہیں آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہیں territory جن سے کوئی سروکار نہیں جس کے وہ ہاتھ دو چکے انہوں نے کہا تم free وکر پر اکیس ہے... ہماری بیت kannetyاب ب Chili ڈالیوہ دولی ہے اور اس سے میرے ہے جب پاکستان چل ریکی کہا ہے webinar نہیں ہے اس وقت یہ کہتا ہے اب آپ کی겠어 اور کرسaqueے اسے پاس باعتنی ہوا پاکستان آرمی کی 32 بٹالین جنہوں نے اس کی بنائی ہے ان کو آم کیا اور ان کو وہاں بھیجا تو آرمی کے ساتھ ساتھ ایرگلرز بھی آئے ہیں وہ بھی ریجیمنٹیڈ فارم میں آئے ہیں تو وہاں پر ایک ایک ایکشن ہو رہا ہے آرمی کے تحت ہو رہا ہے اور دونوں آرمی چیف ایک دوسری کی بات کر رہے ہیں اب یہ سٹریجک بلندر نمبر دو ہے کہ آپ نے اپنا ہیڈ آف دہ سٹیٹ انڈین سائٹ پہ آپ نے ہیڈ آف دہ سٹیٹ اپنا لارڈ مانگ مانگ رکھے رکھا اور لارڈ مانگ بیٹن ساہب یہاں بھی ہے اور آپ نے ہیڈ آف دہ سٹیٹ اپنا ہیڈ آمی وہ آپ نے بیٹیس رکھے رکھے یہ بلندر نمبر دو ہے دھر آخر تیسری بلندر اب میں اس کے بعد تیسرے بلندر پہ آتا ہوں اسی ٹائم کا وہ تیسرا بلندر ہے that بلندر is that when indian آرمی انڈر کشمیر وہ کشمیر پہنچ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو کھدیڑنا شروع کیا they started pushing them out ان کو push out کر کے انڈیا is scoring both tactical as well as strategic victories the enemy is on the run but india did not deliver the what called the knockout blow indian government made the strategic biggest blunder of going to the united united nation by the way people know people know people know Pakistan UN India UN 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 فوج ہے اور شیر جنگ تھاپا صاحب جو ہیں وہ چھ مہینے تک جنوری 1948 تک لڑائی لڑ رہے ہیں انڈ 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 آرمی کی ریئین فورسمنٹس ان کو نہیں بھیجی گئی انہوں نے کہا نہیں کیا ہم نے جتنا لے لی ہمیں سے سیٹسفائیڈ ہیں اور انڈ طرف ہے ایک طرف مزفر آباد ہے نہیں میں جی بھی میں جہاں سواد والے ایریا میں جہاں اس ایریا میں منگورا ہے نہیں آہا دے پڑیس سٹی جہاں پر یو نو دے 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 آہ دے کنٹینیو شیر جنگ تھا پہ میجر شیر جنگ تھا پہ جی آہ اُس کا آہ میں نے یو نو آہ ہی کنٹینیو تو پائٹ پہ سکس منٹس شے مہینے جی شیر جنگ تھاپا صاحب وہاں لڑتے رہے ہیں without having any reinforcement of any kind یہ کتنا بڑا strategic mistake ہے گلگٹ ایجنسی میں میں گلگٹ کی بات کر رہا ہے جی گلگٹ گلگٹ کے اندر سکاردو میں سکاردو فورڈ کے اندر شے مہینے انہوں نے لڑائی لڑی ہے اور تئیس دسمبر سے دیکھ کر دو دسمبر تک تو ایسے حالات ہو گئے تھے کہ وہاں پہ سنو فال ہو گئی چار سو بندوں کے ساتھ وہ وہاں پہ ٹریکٹ رہے اور ان کو جبکی ان کے اوپر مطلب کوئی ان کو مطلب ان کے حالات اتنے بدڑ گئے کہ فروری سے لے کے اگست نائنٹین فورٹی ایڈ تک ان کے پاس نہ ایمنیشن بچا نہ ان کے پاس کوئی reinforcement بچے تو ان کو capture کیا گیا یہ تو fortunate بات یہ تھی کہ ڈگلس گریسی صاحب کے ساتھی ڈگلس گریسی صاحب وہ ہیں جو کی اس وقت پاکستان آرمی کے چیف تھے اب آپ دیکھئے جی پاکستان آرمی کے چیف انگریز تھے اور ان کے نیچے شیر جن کھاپا صاحب نے سرویس کی ہوئی تھی شیر جن کھاپا صاحب ریٹائر ازا بریگیڈیر لیٹر اور مہا بیر چکرہ ان کو ملا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ Spanish tab congratulations وقت اور اے ہیں جی اے ہیں جی اس میں بھی چیف تو آرمی سٹا فقہ نہیں اور ان کے پہلے بھی چیف آرمی سٹا فقہ نہیں اگر آپ فرانک وولٹرز جنرل، فرانک والٹرز جو ان کے جنرل تھے وہ انہوں نے ان کو سپیر کیا گیا This is such a big blunder آج ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان occupied کشمیر کے تو ہم اپٹ آباد اور مزفر آباد اور بالاپورٹ کی بات کرتے ہیں We never talk about گلگٹ, we never talk about باعتستان, we never talk about the city of skardoo یہ ایک strategic blunder ہے اب آپ دیکھیں اس کا بھی outcome کیا نکلا اس کا outcome جو ہے بہت سارے لوگ پاکستانی بار بار لوگوں کو بیواپوف پناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ UN resolutions کو لاغو دیا جائے اور یون ریزلیوشن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں UN resolution یہ کہتا ہے پوائنٹ نمبر وان وہ کہتا ہے کہ all hostilities must first seize یہ پہلا نمبر وان پوائنٹ پوائنٹ نمبر ٹو all both the countries will withdraw all their military from the state of Jammu and Kashmir except India will maintain a minimum force for maintaining law and order in the entire state of J&P and then plebiscite will be held under UN observers ٹھیک ہے तो पहली precondition क्या है कि पाकिस्तान अपनी military हट आएगा इंडिया अपनी military बाद में हट आएगा पर इंडिया वहां पर minimum force रखेगा for law and order पाकिस्तान दी रखेगा इंडिया रखेगा पर पाकिस्तानी यह चाहते हैं पाकिस्तानी जिसकी वज़ा से आप कभी यह करा नहीं सकते हैं कि 1963, 62, 63, 61 के बीच में पाकिस्तान ने J&K का एक बहुत ही बड़ा एरिया जिसको हम सक्षम वैली कहते हैं वो चाइना को दे दिया है अब यह जाना चाहता हूं वैली को चाइना को जब दे दिया है अब ट्राइपाटाइड यह रज़ुशन तो सरफ इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है जो शक्सकम बैली है जो की जो शक्सकम बैली है जो की जो की जो चाइना ने अपनी जिसे वो जिंशेयन प्रोगिंस होते जहां सारे उबूर रहते हैं उसमें मिला दिया है अब SINHO agreement of 1963 Categorically gives the complete control of this region to China اور پاکستان ریکنائیز کہ یہ ایریا نے چینیز سوہرینٹی اور ان ریٹرن چینیز کہ پاکستان نے چینیز سوہرینٹی اور سوہرینٹی گلگٹ ایجنس اب اس میں سٹیکھولڈر دو نہیں ہیں اب اس میں سٹیکھولڈر آگئے تین اور اگر آپ کشمیری آبادی کو گل لیں گے تو میرا سٹیکھولڈ نمبر کو تو سیئی سنگیز وقتی لیں گے سوڈی پاکستان سوڈی طرح بلندر نمبر 4 قریب عطا تھا پکستان اگر وہ بہت دوم بہت دوم بہت دین لوگ اور بہت دو نمبر کیشمیر اور بہت دین لوگ بہت دوم 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 بہت دون سوہموتو یعجاب خسگام سوہرینٹر خمیمتر کلومیٹر ریجن آف شکسگم ویلی بورڈرنگ ویڈا شنجیان پروینس آف کشمیر تو چائنہ انڈر نائنٹین سکسٹی تری سنو پاکستان ٹریٹی دیگے جی اب آگیا جی آپ کا بلندر نمبر پانچ جی انڈیا پاکستان بلندر نمبر پانچ کے بارے میں تفصیل جاننے سے پہلے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں چائنہ نے کبھی یو این جانوں میں جا کے اپنی پارٹی آ یا اپنے آ اس میں آ پارٹنرشپ کی بات نہیں کی کشمیر ریشو میں اس کی کیا وجہ ہے چائنہ وہ پتہ ہے چائنہ ایٹسیلف ایڈورسری چائنہ ایڈ ایک سر چائنہ نے ایٹسیلف نائنٹین سکسٹی تری میں تو پاکستان نے چائنہ کو دی ہے نائنٹین سکسٹی ٹو میں چائنہ نے جے اینڈ کے کا بہت بڑا حصہ جسے ہم بولتے ہے اکسا چین اکسا چین ایڈیا کو انہوں نے اینکس کیا ہے ہے جب کھے نو اکسا چین ایڈیا جی اب اکسا چین جو ایڈیا ہے ہے کہ ایڈ ایڈیا ہے جہاں یہ دوپلا مباری جہاں بھی ریسیٹ کانفلکس ہوئے ہیں اب اس ایڈیا میں اس وقت نہ رکھ ساب نے ایک بہت بڑا ان سے بلندر سٹیٹمنٹ ہے ان کی انہوں نے کہا کہا کہ انہوں نے بلیڑ اسے وقت کو دیکھوٹا ہے اسے کے لئے اسے اسے کے لئے اسے جہاں جو ہے چین سے چپت کو اقساس کارنا ہے 입یوکلت تو ٹکے اور اکسی چن پرت ڈال شہر ہے اسے بھی چین چنہ میں چند میں اسے کے لئے اسے تیر رہا میں چند دل کے لئے اسے اسے تیبت از ترن رہا کبھیت اس کے علاوہ ان کا کوئی ایکسس ہی نہیں ہے it is a it is plateau of the world وہاں کچھ نہیں اکتا تھنڈ بے حد شدید پڑتی ہے nothing of importance but that area is very large it is almost 38,000 square kilometers اب آپ سوچئے کہ 38,000 38,000 square kilometers تو یہ چینہ لے لیا 5200 square kilometer پاکستان سے لے لیا so technically 43,000 square kilometers اس کے اوپر چائنہ بیٹھا ہے وہ کس موں سے یون کے پاس جائے گا کہ بھائی میں مجھے بھی سیٹل کرائیے وہ تو کہا جاتا ہے یہ بڑی مطلب میں root language use کر رہا ہوں کہ دو بندروں کی لڑائی میں روٹی جو ہے وہ بلی کھا گئی ہے تو ان کی لڑائی میں جو ہے وہ بلی روٹی کھا گئی ہے بلی نے 43,000 square kilometer لے لی اور اپنے strategic objectives fulfill کر لی so یہ بڑا ہی چائنہ کیوں نہیں جاتا چائنہ نہیں جائے لی سکتا چائنہ کا کوئی چائنہ چائنہ is actually an aggressor in this entire point تو aggressor کس موں سے جائے گا جانے والے تو ہم ہیں ہمیں جانا چاہیے اندرزا disputed area انڈیا continues to dispute it اور اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی 2020 میں بھی skirmishes ہوئی ہیں جہاں انڈیا کے 20 جوان شہید ہوئے اور چائنہ کے 43 سلجیز ور 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 ایکشن اور ایت ریمینز ایت ایت ایریا ایت دی اسکلیشن پروسیس اسکلیشن 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 ایت اسکلیشن ایت 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 جی پانچمہ جو آپ بلندر ہے اسکی طرف جا رہے تھے اب پانچمہ بلندر آجاتا ہے جی انیس سو پینسٹ میں 1965 میں اب یہ پاکستان نے ایک بہت بڑا بلکل ہی جسی کہتے ہیں بہت بلندر کیا وہ انہوں نے پاکستان نے انڈیا کی اوپر اٹیک کر اگین وہی سیم پرانی اسی پیٹی سٹریٹیجی کہ ہم اپنے قبائلی اپنے فوجی قبائلی بنا کر لوکل بنا کر وہاں پہ ایک revolution پیدا کریں گے پھر ہم فوج کو بھیج دیں گے اور انڈیا کچھ نہیں کرے گا انڈیا وہاں پہ رہے گا اب 65 میں انہوں نے یہ سب پھر کیا شاستری جی نے آئے ہوئے تھے تو یہ جو نئے نئے پرائیم نیٹرس کو ہمیشہ پاکستان ٹیسٹ کرتا ہے and this was a test for him but they did not expect یہ ہو گئے کہ بہت سارے لوگ آج تک یہ کہتے ہیں 1965 war was a scale میں آپ کو numbers دے دوں گا جی I will give you numbers numbers سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ numbers جو ہیں یہ میرے numbers نہیں ہیں these numbers are the numbers of the United Nations as well as the numbers of CIA unclassified reports which at that time cables بھیج دے آج کی ڈیٹ میں یہ cables freely available ہیں تو جو researchers ہیں وہ ان cables کی اوپر سرچ کر سکتے ہیں اور messages پڑ سکتے ہیں اس میں ڈیٹیل تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ what were the events of that point in time the total conflict جو ہے 65 ka it lasted for about five months of which the active war time was about a month month and a half باقی تو skirmishes J&K میں ہو رہی تھی اس میں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ اگر ہم neutral claims بھی پکڑ لیں تو انڈیا اور پاکستان کے men to men جو rough numbers ہیں پاکستان lost about 4000 men انڈیا lost about 3000 یہ میں آپ پہلا نمبر بتا دوں پاکستان کے 4000 آدم پٹن ایک پٹن تانک کی ایک شہری بنا ہو ہے وہاں پر بیٹل آف آسل اتر اس کے اوپر بات ہی ہوتی ہے 300 کے قریب پاکستان ٹانک لوس کیا انڈیا lost 150 تانک اب سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انڈیا lost 540 سکوار کلومیٹر of territory 540 سکوار کلومیٹر راحت یہ neutral planes اور CIA کی مین بات کرا ہوں جہاں یہ آوییبل ہے پاکستان lost nearly 2000 1850 سکوار کلومیٹر which means 4 times the area پاکستان lost and the interesting part here is that in 1965 war Indian army was only 10 to 15 کلومیٹر away from the heart of Lahore اور اگر آج کی date کو پکڑ لی تو برکی جو ہے آپ پاکستان سے واقف ہیں جی 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 برکی ہے وہ شہر کا center ہے شہر کے بلکل لگا ہوا area سٹھا ہوا area ہے جی Lahore defense کے ساتھ ہے defense کے بلکل ساتھ ہے آپ نے صحیح پکڑا جہاں بہا جو سب سے premium estate ہے اس کے ساتھ برکی لگتا ہے برکی پولیس شاکی was captured by indian army in 1945 so یہ strategic blunder یہ ہے کہ بینا کسی بات پاکستان ایک growing economy تھا انڈیا سے past grow کر رہا تھا اور انہوں نے بیٹھے بٹھائی بلندر کر دیا بلندر کرنے سے انڈیا کا نقصان یہ ہوا کہ انڈیا نے اس کے بعد بہت heavy modernization پوج کی کرنی شروع دی پوج میں investment بہت زیادہ کرنے شروع کر دی جس سے کہ ایک ڈائیگریشن سایی ہو گیا کہ آپ پاکستان نے پاکستان کو ریورس ٹھیکٹری اور پاکستان 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 نقصان یہ ہوا کہ پاکستان تاکستان پاکستان پاکستان ریورس تراجیکٹری اور پاکستان لوسی مانی گلو اس کے دوران تشکنٹ اگریمنٹ سائن گوا تشکنٹ اگریمنٹ کے تحف یہ کٹیگوری کے لئے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ اپنے ڈیسپیوٹ کو انڈیا اور پاکستان پیسفولی ہنڈل کرے گا اور دی ویل نوڈ اگیج پاکستان 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 اگریمنٹ سائن کیا ہوا کہ کہ وہ پروپاگنڈا نہیں کریں گے انڈیا میں کچھ بھی اور آج تک پروپاگنڈا چل رہا ہم دس کریں گے اگر آپ پرمیٹ کریں گے ایک دو اور ہیں آپ پرمیٹ کریں گے تو ایک دو اور جو اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ بھی کیجئے اور بہت سوالات میرے کیا امپورٹن اپنا بلند رہی ہے کہ اس کے باد 1971 میں شملا اگریمنٹ ہو ہے امڈیا پاکستان نے پرس لڑائی 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 اب لڑائی تو لڑائی اس میں بنگلہ دیش بن گیا اب میں آپ یہ ایک اور کرکٹر بتاتا ہوں افتا elite society of پاکستان کا this no i am sure 99.9% of people would not even know of this subject is called stranded pakistanis stranded pakistanis پتہ کون ہے جی پاکستانی وہ پاکستانی ہیں جو بنگلہ دیش میں رہ گئے جب بنگلہ دیش آزاد ہو گیا اور stranded بنگلہ دیش وہ ہیں جو بنگلہ دیش بنگالی لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ گئے after the creation of بنگلہ دیش ایسے کنی میں نمبر ہوں گا آپ چونکیں گے پاکستان سے اقریبا ایک لاکھ دس ہزار کے قریب ایک لاکھ ہاتھ ہزار سامپن نمبر ہے لوگ افیشلی جو پاکستان سے بنگلہ دیش شیف ہو 72 73 میں اور وہ سٹ 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 شیف کو ایک کو بائیس ہزار لوگ جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے پاکستان گئے اور تقریبا چھے ساڑے چھے ہزار جو پریزنرز ہیں وہ بھی انڈیا نے چھوڑے او نبی ہزار کے الابہ جو پریزنرز اور وار اور تھے جو نیازی صاحب ہیں وہ بھی ان کو بھی جا گیا تھا واپس ان کو بھی اتنی سال ایک دو سال رکھ کے سو what happened that during the course of this there were almost 3 lakh Pakistani lower level civil servants lower level police officers lower level clerical staff of various public sector organizations who were stranded in bangladesh and Pakistan foreign minister at that time کومل نام مجھے پورا نام یاد نہیں آرہا کومل نام تھا اور انہوں نے 73 میں اگریمنٹ سائن کیا تھا اور اگر اگر ایک سیکنڈ دیں گے تو میں آپ شاید ان کا پورا نام بھی بتا سکتا ہوں ان کا نام جی کومل جی نے کومل حسین کومل حسین کومل حسین کومل حسین ساتھ نے اگریمنٹ یہ سائن کیا اور اس کے تہت یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے on record he said these people are the responsibility of bangladesh not our responsibility تو یہ abandoning کا culture of their citizens یہ آج کا نہیں ہے یہ جو کارگل میں باڈیز لینے سے منہ کر دیا تھا پاکستان نے وہ کوئی نئی لیڈیشن نہیں ہے تین لاکھ پاکستانی لوگ جو آپ کے لیے کام کر رہے تھے who wanted to come back and these people were mostly from Bihar by the way یہ بیہاری پاکستانی ہیں جو بیہار سے وہا migrate ہوئے تھی ان تین لاکھ لوگوں کو پاکستان جو فورن منسٹر نے کمل حزین صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ these are the problem of بنگلہ دیش country of بنگلہ دیش not our problem آپ سمار لو اور ان کا status جو ہے وہ undefined رہا for next decades آج بھی بہت سمار سر دیکھئے آپ نے بڑی اہم باتیں کی بلندرز جو آپ نے بی فیر ہوتے ہوئے دونوں طرف کے بتائے بھارت کی لیڈرشپ کی طرف سے بہت بلندر سب سے بڑا بلندر بلا شبہ پارٹیشن کو تسلیم کرنا تھا اور پھر کشمیر میں جو میس ہوا اور پاکستان نے ان بلندر سے فائدہ لیا اور انٹرنیشنل بھی ویل کنیکٹر رہا بھارت چونکہ اپنی فارن پولیسی میں نون الائن موومنٹ رشیان انکلینیشن اس طرف رہا پاکستان نے ویسٹن ورلڈ کے ساتھ کھیلا اور پھر وہ وار ان ٹیرر اور سب کچھ کرتے کرتے آپ نے بالکل صحیح کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان آگے جا رہا ہے سکسٹی ارلی سکسٹی میں اور جنگیں ہارنے کے باوجود بھی سکسٹی پائی کی سیمیٹی ون کی جنگیں ہارنے کے باوجود بھی ایون یہ وار ان ٹیرر کے زمانے تک یہی لگتا تھا یعنی نائنٹی میں وار ان ٹیرر تو ٹو تاگن سے شروع ہوتی ہے لیکن نائنٹی میں یہ ریشن جہاد اور اس کے باوجود لگتا تھا کہ پاکستان is doing okay لیکن آج ہم دیکھتے ہیں صرف دو ہزار تئیس میں چھتر برسوں کے بعد پاکستان خوفناک میس میں ہے چاہے وہ سوچل فیبرک ہو چاہے وہ اکنومک فیبرک ہو چاہے وہ پولیٹیکل فیبرک ہو ہے تیسری بڑی اکانومی کے رستے میں ہے اور پوری دنیا کو سٹیک ہولڈر تسلیم کرتی ہے تو کیا آج بھی کوئی بلندر بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے میرے خیالتے جی آج کل جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں ایک سب سے بڑا جو بلندر پاکستان کر رہی ہے اس کے بعد میں بتا مجھے انڈیا کر رہی ہے دونوں بتا پاکستان کا سب سے بڑا بلندر یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتا پولیٹکلی بکوز ابھی ریسنٹلی میں ایک پاکستانی کمنٹیٹر کو سن رہا تھا وہ کہتا کشمیر is پاکستان کشمیر کشمیر کہتر ہی پاکستانی کو جوڑا ہوا ہے ادر وائز تو لوگوں کو وہاں کی جو چار سٹیٹس ہیں ان کے آپس میں اتنی زیادہ فساد ہیں کہ ان کی ایڈنٹیٹی کو ختم کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے بلوچیوں کو ان کی ایڈنٹی سے الگ کیا رہا ہے سندھیوں کو جو سندھ ہے which contributes about 50-60% to the GDP پاکستان کو برباد کے جا رہا ہے وہاں کوئی investment ہوتی سندھیوں کی اپنی ہممت ہے کہ وہ اپنی 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 دیولپمنٹ کر رہا ہے ادر وائز پاکستان سٹیٹ ان کی کوئی اتنی زیادہ مدد نہیں تو بسم ان کی لئے اپنie اپنی 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 موسیقی مجھے پرمینیسٹر کو کالی دے رہا ہے I mean what sort of a diplomacy this is very juvenile آپ کے دفرنسز ہو سکتے ہیں آپ کے ideological دفرنسز ہو سکتے ہیں آپ کے political دفرنسز ہو سکتے ہیں آپ کی territorial ambition میں دفرنسز ہو سکتے ہیں but you cannot from head of the nation because you know prime minister Modi is the prime minister of India he is not an individual he is the prime minister آپ جب ایسی situation create کریں گے تو بات کریں so that's a blunder number one کہ چاہے وہ عمران خان ہو کیونکہ فاچس 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 بولنے سے کچھ ہونے والا کیا ہے جی فاچس آج آپ پہلے انڈیا کو فاچس کیا رہے تھے اب آپ شباز شریف کو فاچس پول رہے ہو پھر آپ باجوا کو فاچس پول رہے ہو آپ نے ایک word سیکھ لیا ہے فاچس اور آپ اس کا end result کیا ہے مہا بھارت میں جی یہ بہت بڑی statement ہے اب شما گریے اور آگے بڑھ گئے so that is their blunder india کا blunder ہے ابھی india کا current جو blunder ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ india from a diplomatic standpoint جو ہے وہ ابھی اپنی position کو clear نہیں کر پا رہا ہے which way it has to go it is a bet and you will have to make that bet it is no longer russia and u.s it is actually china and u.s up between this you will have to take a very very difficult call it will gradually become very difficult because russia has entangled itself in the in the ukraine war and وہ اس کو lambا جتنا کیچے جائے جا وہ uttنا ہی russian disinterest میں جتنا جلدی وہ ستل ہو جائے اچھا ہے اس کو جتنا lambا کیچے جائے دا so i think that is a that is a that is a you know that having to take a call on this matter is going to be a very very important thing and i think every day that we are not able to maybe get a clear thought on on this would be a level سب سے پہلے تک وقت وہ ان روپیہ تیج iaہ میں انتارہ کیا جب شباinge پہلے ہوتی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان روپیہ تیجہ کیا ان روپیہ میں اندارہ کیا اس طرح ان روپیہ میں اندارہ کیا جو اندارہ قرارکتی سے اکار کیا کافیٰ مستقر بیرد می ایسی جو زیبا بندی شناس جانب کنیکا وید رویار این بلکانی دیواری انجام کرنید ویدیو آیدان در این باشی روزشنی نمبر ٹو در امید منیم کارا ایسی طرق انجام کرنی إلى رسولی test لیشنی مطلبنی آنہی روزشنی ایسی طرح دردی رکھانی ایسیور تکران دراؤر گانروسٹ اگرام در ممکنی اگرام در ممکنی کہ چاٹر میں اب انہوں نے انٹرمیز کر دیا ہے کہ کامن ویلت کا ہیڈ کوئی بھی کامن ویلت نیشن کا ہیڈ ہو سکتا ہے تو we look forward in the future that in a year or two the head of commonwealth would be the prime minister of india prime minister of india دو تین سال میں ایک کامن ویلت کے ہیڈ ورنے کی شمتہ رکھتا ہے that would be so india can leverage its position in global affairs by heading institutions G20 انڈیا نے ابھی پریزیڈنسی کیا ہے انڈیا نے بڑا امکر کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے trade relations بنے ہیں انٹرنیشنلی ایک 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 اٹمسپیر دیولپ کیا گیا ہے co-operation of understanding and developing trust وہی وہ کامن ویلڈ کے تھوڑ کر سکتا ہے کامن ویلڈ میں 53 نیشنز ہیں G20 میں تو بی سی تھرڈ سارک ایک انیس سو پچاسی میں ایک اورڈنیزیشن بنی مجھے رکھتا ہے کہ سارک اس اورگنیزیشن کے بارے میں سننے میں نہیں آتا ہے again Pakistan would be better off and India would also be better off if سارک as an organization can have delivery on its key objectives جس کی وجہ سے وہ organization and اگر سارک کو دوارہ revive کیا جائے and it is through the mechanisms of سارک which is the South Asian Association for Regional Cooperation اس کے اوپر اگر leverage کیا جائے and using that as a parameter to create stability in this entire region India must take leadership to work I think these are the few ideas which I have in my mind where both sides would take advantage and create a very very synergistic environment اب دکھئے کہ India پاکستان کا ایک ہونا تو I don't think even India would like پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑ لیں کوئی I don't think I don't believe I don't think that strategically or at the highest could be that you know you could create a peaceful atmosphere and Pakistan could provide autonomy to some of its regions ان کی social identity سندh کی حیر پاکستان کی ان کو ریٹین کرنے دیں ان کو فریڈم دیں وہاں کے لوگوں کو پریشان کرنا بند کریں اور انڈیا کے ساتھ کوپریشن کریں اور کومن کرنسی کریں یا ویزا ایکسچینج ساتھ میں یہ پرویشن تھا ریجنیل ویزا ایکسچینج کا اگر ساتھ کے تو یہ آپریٹ کریں گے تو ریجنیل ویزا ایکسچینج بھی ہو جائے دا لوگوں پا آنا جانا پریڈ ہونا شروع جائے دا اور جی بہت آخر میں اس بات پہ تفسرہ کیجئے آپ نے کہا کہ پاکستان کے انٹرس میں ہے کہ انڈیا کرنسی کے ساتھ اپنی کرنسی کو افیلیٹ کر لے مگر پاکستان کی اکانوی تو اتنی ڈاما ڈول ہے دیرچ بھائی وہ کیسے انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایٹ پار لاسکتے ایک تو اپنی کرنسی کی وجہ سے دوسرا جس طرح کا ریٹرک انہوں نے انڈیا کے خلاف ابھی تک مینٹین رکھا ہوا ہے اور تیسرا جو مائنسیٹ ہے دکھانے کے لیے وہ ریٹرک چینج بھی کر لیں مگر مائنسیٹ جب تک چینج نہیں کریں گے تب تک وہ کیسے انڈیا کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے چل سکتے ہیں اور آپ نے سارک کا ذکر کیا سارک کا فیوچر اسی لیے خراب ہوا کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کبھی بھی ناتا اچھا نہیں بن سکا اور پاکستان کا ریٹرک بھی خراب رہا اور ٹیررزم بھی چلتی رہی تو سارک کا فیوچر بھی پاکستان کے مائنشیٹ کے ساتھ جڑا ہوا تو آپ کوئی چانس نظر آتا ہے کہ اتنے برے حالات میں پاکستان اگدم سے اپنے آپ کو چینج کر لے گا میں تو اپٹمزم رکھ رہا ہوں بٹ اگر آپ مجھے پراب کر رہے ہیں اور اپنے وہاں پر انہوں نے اپنے ہی سٹیزنز کے اوپر چاہے وہ نائنٹین فٹیز کے لے ایٹیز تک احمدیوں کے اوپر ظلم کیا ہو یا پھر انہوں نے اپنے باقی منورٹیز کرشنز اور ہندوؤں کے اوپر بلاسٹیم ایپ لگا کر ان کو فکس کیا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ تک تک نہیں بدل سکتی جب تک وہاں پر ایک بڑی سٹروم لیڈرشپ آئے اور وہ لیڈرشپ ایسے یہ جو فالس ریٹورک ہے جو ہسٹری جو محمد بن قاسم کی جہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو ہٹا کر وہ اپنی جو تردیشنل ہندو جو فیلوسیٹی ہے ہندو جو ان کے روپس ہیں اس کو اکنالج نہیں کرے گی کہ ہم سب ایک ہیں چاہے لوگوں نے اپنا مزہ بلد کر لیا ہے پت تک کی ای ای تک ای تک ای دیکی 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 ہی لگے ہیں اس کو برباد کرنے میں دیکی نا تک دی فرس ٹرنٹی ایرز پاکستان روان نائنٹین فورٹی سیون تل آب نائنٹین سیون تک آتے آتے اتنی ہسٹیلیٹی بردی لوگوں کے اندر کے ایک دوسرے شکل دیکھنے کو رازی نہیں تو اس کو اتنی سال لگیں گے تو ریوار سے بر مجھے یہ امید ہے کہ وہ شاید فاس ہو جائے بکوز ابھی یوبیکوٹی آف انترنت جب سے ہسٹری نون ہسٹوریانز لے لکھی چروع کی ہے اب پیپل کن گو لک ات سورس فائند آو انفرمیشن آن دیر آن 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 کی کوشش کر رہے ہیں کہ we have common history common identity and we should you know we should not be hating جو you know شبد you know بولے جاتے ہیں وہاں پہ یہ ہندوانا رسمیں ہیں یا یہ ہندوانا چیزیں ہیں یہ ایسے مت کرو یہ سب چیزیں جو ہے وہ gradually they should not look down upon some of these things it's part of who they are they should celebrate their heroes of who they are تو یہ میری خواہل سے یہ project جو ہے ویسے تو پچھے سال تیس سال والا project ہے but because of the ubiquity of internet and also availability of information from wide variety of sources i think it could be expedited with good leadership in pakistan which from a probabilistic standpoint is an uphill task and it's going to be a very very difficult thing because وہ armed forces جو ہیں آرمی ہے وہاں کی وہ ان کا اپنا اجنڈا ہے اور جو پولٹیکل ہیں وہ بچھارے survival mode میں رہتے ہیں ان کا اپنا اجنڈا ہے it is going to be a so while i am an internal optimist but at the same time i am a scientist from that perspective the probability is very low جی بہت بہت شکریہ آپ انٹرنل optimist بھی ہیں اور ساتھ ساتھ scientific approach بھی رکھتے ہیں اور probability ہمیں بھی کام نظر آتی ہے آپ میری اور اپنی بات تو چھوڑیے خود پاکستانیوں کو بہت کام نظر آتی ہے آپ جس پروجیکٹ کی پچیس سال کی بات کر رہے ہیں وہ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس پچیس سال تو دور کی بات ہے اس طرح کے حالات میں دس سال ہیں even پانچ سال ہیں کیا اس طرح وہ پانچ سال survive کر سکتے ہیں اگر اسی mindset پر چلتے رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا یہ باتچیت ایسی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے اگلے ہفتے پر جڑیں گے اور پھر اس باتچیت کو آگے لے کر چلیں گے views باتچیت سن رہتے ہیں پروفیسر دیرش شرمہ جی کی اور ہم ہر ہفتے ان کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے بننے سے اور بھارت کی ازادی سے شروع ہوئی اور ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ mindset پاکستان کا بدلے گا اگر بدلتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستانیوں کو ہوگا پاکستان کو ہوگا اسی ہم best wishes کے ساتھ آج کی باتچیت کو conclude کرتے ہیں موسیقی